بسم اللہ الرحمن الرحیم غیب سے اچھ رشتوں کے انتظام فرمائے اور اللہ پاک آپ کی ہر جو جاہد دلی خواہشات ہیں ان کا پورا فرمائے تو انہی نیک دعاوں کے ساتھ آج کے علاق شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح علاق شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریت سمجھ کر ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تو محضر ناظرین میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میرا جو یہ ویلاغ ہوتا ہے یہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے یہ گھر کی روٹین ہوتی ہے اور میں باہر تو کہیں جاتا نہیں اس لئے آپ صدقہ جاریت سمجھ کر ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جو اس کا بدلہ دے گا تو آئیے پھر دکھاتے ہیں آپ کو آج کا ویلاغ موسیقی اللہ صبح کا ناشتہ لسی اللہ پاک نے نصیب کی ہے یہ ناشتہ کرتے ہیں لسی سے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر باہر کی جو روٹین ہوگی چھوٹی موٹی ہو آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ لو جی آج ایک نیا کام ہے رجی میں لگ گیا ہے امی نے کہا ہے آج جا کے تندور سے روٹیاں بھی تم لگوالا اب اتنی گرمی ہے اور مجھے جانا پڑے گا اور سفر بھی ہے تو کافی آٹا بھی ہے برحال امی نے کہا ہے تو اب تو جانا ہی پڑے گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آٹا گندہ ہوا پڑا ہے وہیں سے کوئی سالن بھی لے آنا ہے اور یہ دیکھیں یہ آٹا تو جاتا ہوں جی آپ پھر واپسی پر روٹیاں جب لاک گئیں تو پھر وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ساتھ آپ کو کوئی شور سنائے دے رہا ہوگا یہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بچے تو ان کے ساتھ ہواد آ رہی ہے موسیقی 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 محمد نزلہ کے پاس لے با روٹی پڑی ہے اوڈے با روٹی کے ساتھ کھی رہا ہے محمد نزلہ محمد نزلہ ادھر رکھو دیکھیں مجھے ناظرین یہ نو روٹی ہوئی ہیں چھتیس روپے ان کی لگوائی بنی ہے آٹھے میں گھر سے لے گیا تھا چار روپے کی ایک روٹی کی لگوائی ہے چار روپے اس طرح اور چالیس کا یہ دال کا سالن آہ ہے یہ دیکھیں چالیس کا سالن اور چھتیس روپے لگوائی روٹیوں کی یہ نو روٹی ہوئی ہیں اور چھتیس روپے لگوائی لگی ہے اور سالن زیادہ چھتےہer ناتاοہ زیادہ چھتے ہیں کوئی روٹی میں گیا تو stretch دیکھے چھتے ہیں آٹھے چھتے ہیں